پاکستان فوٹبول فیڈریشن نے نپال میں ہونے والے ایونٹ کے لیے قومی ٹیم کا کیم پنجاب سٹیڈیم میں شروع کیا تھا لیکن سٹیڈیم کی حالت زار حراب ہونے کے باعث کھلاری فارن کوچ ایوانچ کی ہمراہ فیفا ہاؤس کے لان میں پریکٹس کرتے رہے اور پریکٹس کا یہ سلسلہ بارش میں بھی جاری رہا پاکستان فوٹبول فیڈریشن کے کنسلٹن سردار نوید حیثر کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کو فوٹبول سٹیڈیم پر توجہ دینی چاہیے انفورچونٹلی پنجاب سٹیڈیم جو بلکل ہمارے ساتھ ہے اس میں پانی کھڑا ہے اور کسی نے بھی کوشش نہیں کی ابھی تک کہ اس گراؤنڈ کو پرپیر کیا جائے پاکستان ٹیم کی پریکٹس کے لیے اور پرپریشن کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف مرسٹر پنجاب شود ٹیک ایمیجیٹ ایکشن اور ہمارے جو وزیرے کھیل ہیں محترم رانا مشہود علی خان صاحب کہ وہ خود اس میں انٹرسٹ لیں کوچ ایوانچ نے بتایا کہ ٹیم کی تیاریوں سے وہ مطمئن نہیں ہیں ٹیم کو پریکٹس میچ نہیں ملے اس لیے ٹیم کی پرفارمنس پر ابھی تفسرہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ ٹاپ سکورر ایم کلیم کے مطابق ٹیم برپور تیاری میں ہے اور وہ ایوانڈ میں اچھی کارکردگی کا مظہرہ کرے گی انشاءاللہ یہ نیپالہ مالیا بہت اچھا کمپریشن ہے انفرسٹرکچر بنانے سے بھی بڑا کام ان کی دیکھ بال ہے لیکن سپورٹ ربارمند کے پاس اس حوالے سے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ سٹاف ہی موجود نہیں پنجاب فوٹبال سٹیڈیم جب بنائے گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل میار کا سٹیڈیم ہوگا جس میں بینل کوامی مقابلے کرائے جا سکیں گے لیکن وہ مقابلے کرانا تو دور کی بات کوامی فوٹبال ٹیم کبھی موڈل ٹان میں پریکٹس کرتی ہے اور کبھی فیفا ہاؤس کے لون میں یہ انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیمروین زائی شفی کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی فاری ٹو موسیقی